موسیقی 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 کا جائزہ تین لاکھ پاکستانی طلبہ کو چینی کمپنی ہواوے فنی تربیت دے گی وزیراعظم نے پی وڈی کے بعد بزیر پانچ وزارتیں ختم کرنے کے لئے سے فارشات مانگ لی وزارت سفیران کشمیر فیر سنت و پیداوار اور ہیلتھ ساویسز شامل ادارہ جاتی تفصیلات احساہات سیل نے رائٹ سائزنگ پر کام شروع کر دیا وزیر خزانہ محمد ورنگزیب کہتے ہیں صوبوں کے پاس جانے والی وزارتوں اور محکموں کو ختم کر رہے ہیں ایف بی آر کی ڈیجٹائزیشن سے رشوت کا خاتمہ ہوگا بڑے گھروں پر ٹیکس لگانے کے لئے صوبے اپنا کردار ادا کریں جب مصبی نون نے ووٹ کو ازدو کی سیاست چھوڑ دی اقتدار کی سیاست پکڑ لی تو میں نے ان سے معذرت بھی کر لی ایک سا پہلے ہی میں نے کہا جی میں اس سیاست کے ساتھ نہیں رہ سکتا لیکن ہم آج تباہی کے دھانے پر کھڑے ہیں لیکن کسی کو پرواہ نہیں ہے مصبی نون سے ناراض رہنماؤں نے نئی پارٹی بنا لی عوام پاکستان فارٹی کے شاہد خاکان عباسی کنوینئر اور مفتا اسماعیل سیکیٹری جنرل مکرر سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں نون لیک نے ووٹ کو ازدو کی سیاست چھوڑ کر اقتدار کی سیاست شروع کی تو ہم نے بھی راہ جدہ کر لی اسمڈیوں میں بیٹھے لوگوں کی اکثریت الیکشن ہاری ہوئی ہے پورم سینٹالیس والے ملک نہیں بنا سکتے مفتا اسماعیل بولے یہ حکمران ہمیں زندگی کا تحفظ بھی نہیں دے سکتے نظام بدلے بغیر تبدیلی نہیں آئے گی اس وزارت میں کوئی عزت نہیں ہے اس وزارت میں کوئی مقام نہیں ہے جس سے آپ پاکستان کو بہتر نہ کر سکیں جو نیا نظام ہم لے کے آنا چاہ رہے ہیں اس پر نمبر ایک بات یہ ہے کہ ہر پاکستانی کو آگے بڑھنے کا مہم دے گا عوام پاکستان پارٹی کے نام پر آج عرب پتی سیاستدانوں کا اکٹ ہوا جس میں پرانی تیف چلائے گئے نئی پارٹی کے قیام پر وزیر اطلاعات اطار تارڑ کا رد عمل کہا جن لوگوں میں وفا جیسی صفت نہ ہو وہ اقدار کی کیا سیاست کریں گے شاید خاکان عباسی سے عوام پوچھتے ہیں جب آپ ملکی سب سے بڑی کرسی پر بیراسمان تھے تب کیوں خاموش رہے نون لیگ جب جب اقتدار میں آئی عوام کے میار زندگی اور ملکی ترقی میں بہتری لائی سستی روٹی اب پھر مہنگی ملے گی نانبائی اسوسییشن کا اسلام آباد میں روٹی پچیس روپے اور نان تیس روپے میں فروخت کرنے کا اعلان نئے قیمتوں پر عمل درامت جلد کیا جائے گا پاکستان فلور ملز اسوسییشن کی ویدھ ہولڈنگ ٹیکس کے خلاف احتجاج کی کال چیرمن اسوسییشن آسیم رضا کے مطابق دس جولائی سے گندم کی واشنگ گیارہ جولائی سے مارکٹ کو آٹے کی سپلائے بند کر دیں گے مہکمہ خوراک پنچاب کا 38 ازلا کے لیے گندم اور آٹے کی نئی قیمتوں کا اعلان لیا میں سب سے کم قیمت اٹھائیس سو روپے اور عمل پنڈی میں سب سے زیادہ تین ہزار پچاس روپے فی من قیمت مقرر بیس کلو آٹے کا تھیلہ راجنپور میں پندرہ سو ساٹھ اور عمل پنڈی میں اٹھارہ سو چالیس روپے کا ملے گا لاہور میں گندم تین ہزار روپے من اور بیس کلو آٹے کی قیمت اٹھارہ سو چالیس روپے مقرر نوٹیفیکیشن جاری اپی سی میں آپ نے شامل ہونے کا جو فیصلہ کیا ہے وہ کنڈیشنل ہے پھر اس کا مطلب جب تک آپ کنڈیشنل ہم لوگ دیکھیں تو صحیح نکار کیا رہے ہیں اوکی ہم لوگ دیکھیں تو صحیح نکار کیا رہے ہیں آپ کو جب تک اس کے ٹی او آرز یا اس کے جب تک اجنڈا نہیں گئے پتا چلے گا اس وقت تک آپ اپی سی میں شامل نہیں ہوں گا بالکل یہی بات تحریک انصاف نے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لئے شرط رکھتی پرگرام برعکس رانہ مبشر کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب بولے حکومت پہلے اے پی سی کا ایجنڈا ہم سے شیئر کرے محسن نکمی نے چار سا عرب روپے کی گندم درامت کی اس معاملے پر حنیف عباسی اور انبار الحق کاکڑ میں تقرار بھی ہوئی عمر ایوب کا بطور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی استیفہ نامنظور حدمات جاری رکھنے کی ہدایت شیر میں تحریک انصاف ایریشٹر گوھر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت کی روشنی میں استیفہ نامنظور کرنے کا فیصلہ کیا تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی اور کور کمیٹی نے عمر ایوب پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا تھا افغان شہریوں کو کراچر کے صدر پاسپورٹ آفس کے علاوہ کن دفاتر سے پاسپورٹ جاری ہوئے سنو نیوز نے مزید تفصیلات حاصل کر لی افغان شہریوں کو عوام مرکس ملیر اور تھٹھا دفتر سے بھی پاسپورٹ جاری ہوئے ایف آئی کے مطابق صدر پاسپورٹ آفس سے غیر ملکیوں کو جاری پاسپورٹ کی تعداد ایک ہزار کے قریب ہے غریب کا حق بھی نہ چھوڑا ایف بی آر اور کسٹم کے چند بدعنمان ملازمین کا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے وظیفہ لینے کا انکشاف خود کو غریب اور مستحق ظاہر کرنے والے ملازمین کے خلاف کا روائی کا فیصلہ وزارت خزانہ نے ایف بی آر کو مراصلہ جاری کرتے ہوئے کسٹم اور ان لینڈ ریونیو سرویس کے ملوث ملازمین کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا کراچی میں تاجر دو سکیم سے متعلق زوم میٹنگ ناکام چیرمن ایف بی آر کے روائے کے خلاف تاجر حنماؤں کا بائک کارڈ کہا ڈیڑھ گھنٹے تک موقف نہ سننے پر اجلاس سے اٹھنے کا فیصلہ کیا کراچی سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے اس کے تاجروں کو نظر انداز کیا گیا ملک میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا یکم محرم آٹھ جولائی بروز پیر اور آشورہ محرم سترہ جولائی بود کو ہوگا رویت حلال کمیٹی نے اعلان کر دیا پنجاب بھر میں دفعہ ایک سو چھوالیس نافذ سات سے دس محرم تک ڈبل سواری بند یکم سے دس محرم الحرام تک ہتھیاروں آتشگیر مواد اور اشتیال انگیز ناروں پر پابندی وزرعالہ بلوچستان کا گھوست اور دوہری ملاسمت کرنے والے سرکاری ملازمین کے خلاف کارروائی کا حکم سرفراز بفتی نے کہا سرکاری نوکری کی جائدات کی طرح نسل در نسل منتقلی کو روپ نہ ہوگا ماسی میں غیر ضروری بھرتیاں کی گئیں ایک ظلے میں ماحولیاتی تحفظ کے ادارے میں ایک اسسٹنڈ ڈائریکٹر کے متحد باعث نائب قاسد ہیں وزرعالہ نے ترقیاتی منصوبوں کے فنڈز کو کام کی رسار سے مشروط کر دیا